بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموس کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں یہ سچا واقعہ آج سے چھ سال پہلے کا ہے ایک رات توفانی بارش ہو رہی تھی لاہور کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک فیملی رہتی تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس آدمی کا نام شوکت تھا شوکت اپنے دو وچوں اور بیوی کے ہمراہ اس مکان میں رہتا تھا ان کے مکان کی چھت اتنی کمزور تھی کہ جب بھی زیادہ دیر تک بارش برستی ان کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ان کا مکان جس کالونی میں تھا وہاں زیادہ آبادی نہیں تھی بہت کم مکان تھے سخت سردی کا موسم تھا لوگ سر شام ہی اپنے لہافوں میں تھنڈ کے مارے دبک جاتے تھے چناچہ رات ہوتے ہی اس کالونی میں ہولناک سناٹا چھا جاتا تھا دسمبر کے آخری دن چل رہے تھے ایک دن صبح سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا شام ہوتے ہی بارش رک گئی ان کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا رات ہوتے ہی توفانی بارش دوبارہ شروع ہو گئی بادل گرج رہے تھے بجلی کی کڑک محول کو مزید ہولناک بنا رہی تھی پانی چھت سے مسلسل ٹپک رہا تھا شوکت کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ چھت کو مرمت کروا سکتا شوکت نے سوچا اگر آج بھی اس مسئلے کو حل نہ کیا تو رات پر بیچینی میں کاٹنا پڑے گی اس نے سوچا کہیں سے پلاسٹر کی شیٹ کا بندوبست کرتا ہوں جس کو چھت پر لگا دوں گا تو پانی ٹپک نہ بند ہو جائے گا شوکت جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا اس کو اپنے گھر کی چھت پر کچھ کھورچنے کی آواز سنائی دی تھوڑا آگے جا کر شوکت نے اپنے گھر کی چھت کی طرف دیکھا ان کی چھت پر دو لمبے قد کے شخص موجود تھے ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا چار انسانوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے وہ دونوں شوکت کی چھت کو مرمت کر رہے تھے ایسے جیسے پانی کا ٹپک نہ روک رہے ہوں وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھے کہ ان کو میرے دیکھنے اور نہ ہی میری موجودگی کا احساس ہوا مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا اور میں گھبرا کر سوچنے لگا کہ گھر میں میری بیوی اور بچے اکیلے ہیں کہیں یہ دراز قد آدمی ان کو نقصان نہ پہنچا دیں چند لمحوں بعد میرے دماغ میں نہ جانے کہاں سے خیال آیا کہ یہ انسان تو ہرگز نہیں ہو سکتے یہ یقینا کوئی اور ہی مخلوق ہے مجھے ڈر تھا کہ یہ میرے گھر کی چھت کو نہ گرا دیں میں نے اللہ کا نام لیا اور واپس گھر کی طرف بھاگا جب اندر گیا تو میری بیوی نے بتایا کہ باہر بارش ہو رہی ہے مگر ہماری چھت سے پانی ٹپک نہ رک گیا ہے میں قدرے حیران ہو گیا تھا میں بیوی کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے آیا اس کا دھیان اس طرف کروایا جہاں چند لمحے پہلے میں نے وہ دراز قد انجانی مخلوق دیکھی تھی مگر میری چھت خالی تھی وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا میری بیوی بولی اتنی بارش میں آپ مجھے باہر کیوں لے کر آئے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ میں پریشانی میں گھر سے باہر پلاسٹک کی شیٹ کا بندوبست کرنے نکلا تھا تاکہ چھت ٹپک نہ بند ہو جائے اور تم سب چیند کی نیند سو سکو جیسے ہی باہر آیا جب نظر چھت پر پڑی تو دو لمبے قد کے انسان کہلو کوئی انجانی مخلوقیاں جنات کہلو وہ ہماری چھت کو مرمت کر رہے تھے میں ڈر کر اندر بھاگا تھا کہ تمہیں وہ جنات دکھا سکوں وہ اپنے کام میں مگن تھے انہیں میری موجودگی کا احساس نہیں ہوا اندر تم نے بتایا کہ پانی گرنا بند ہو چکا ہے نہ جانے یہ رب کی طرف سے کوئی غیبی مدد تھی یا ان جنات کا ہماری چھت پر بسے رہا ہے انہوں نے ہماری چھت مرمت کر دی ہے شوکت نے کہا میں نہیں جانتا اللہ بہتر جانتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی مخلوق کو ذریعہ بنا سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں